بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈرنس ویلکم تو آن لائن کلاس سٹوڈرنس آف ایر 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 کلاس ہم نے جو یورو نوبر ثری سٹارٹ کیا ہوا تھا تو وہ تقریبا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جو خوش سے رہتے ہیں وہ آپ لوگوں نے خود کرنے تو نیکسٹ یور نمبر فائیو ہمارا سلوہ اس میں شامل ہے تو یور نمبر فائیو کا جو آج ہم انٹرڈکشن پڑھتے ہیں پاسٹ اوف آل تو اس میں پولنومیلز ہیں پولنومیلز کا جو یورنٹ ہے اس میں ہمیشہ پولنومیلز کس میں آتا ہے الڈجبرک میں آتا ہے الڈجبرک انٹرڈکشن اگر آپ الڈجبرک کی طرف جائیں تو خارجی میں نے آٹھ سو بیس اے ڈی کے اندر اس نے ایک انٹرڈوز کروایا تھا اس کو اس نے ایک بک لکھی تھی الڈجبرہ مطلب پولنومیلز جو ہے لینئر پولنومیل ہے کواریٹ پولنومیل ہے آگے اس کی ٹائپز میں ہم پڑھیں گے لیکن آج ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں الڈجبرہ کے بارے میں جو آپ 6 کلاس میں پڑھ چکے ہیں 7 کلاس میں کچھ 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 سن ہے تو 8 کلاس میں پولنومیلز کے بارے میں کچھ 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 ہم آگے سول کریں گے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیس ایلڈجبری کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے الڈجبرہ کیا ہوتا ہے الڈجبرہ ایک ایسا mathematical way ایسا method ہے مطلب solutions کو مطلب questions کو سول کرنے کا جو ایک easy way ہے complex questions جو ہے ہم آسانی سے easy way ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو یہ first of all جو انٹرڈک کروایا تھا الجبرہ کو یہ الخوارزی میں نے کروایا تھا 820 کے اندر اس نے ایک بک لکھی تھی الجبر المقابلہ اس کی کتاب کا نام کیا تھا الجبر المقابلہ اس نے ایک بک لکھی تھی اس میں مطلب پورا انٹرڈکشن لکھا تھا الجبرہ کے بارے میں اس میں ساری چیزیں عام طور پر جو اگر اب دیکھنا ہے کہ ایک الجبرہ کے جو قصر ہے اب ایک complex type قصر ہوتے ہیں مطلب اس کو بہت solve کرنا اس میں فیکٹریزیشن آتی ہے اس میں addition کیا مطلب addition کیسے ہوتی ہے multiplication کیسے ہوتی ہے تو اب ہم پول نومیت کی آگے types ہم different قصر کی types پڑھیں گے algebraic ہم نے algebraic پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں algebraic کا ہم first of all تو ہم introduction introduction آج ہمارا جو main کام ہے ہم نے algebraic introduct کروانا ہے ٹھیک ہے دوبارہ میں بتا دیکھوں آپ کو کہ algebraic basically مطلب ایک algebraic کیوں رکھا گیا اس کا نام ٹھیک ہے 820 کے اندر الفارج میں مسلم سائنٹس تھا mathematician تھا 820 AD کے اندر اس نے ایک book لکھی تھی algebraic المقابلہ algebraic المقابلہ لکھی تو یورپ میں اس کا آباد میں اس کا ترجمہ وغیرہ انہوں نے کیا اور اس کو آگے introduct کرویا انہوں نے short form algebra رکھ دیا مطلب algebra سے نکلا ہے algebra اس نے مطلب algebra جبر المقابلہ تو algebra المقابلہ اس نے book کا نام تھا algebra المقابلہ اور اسی algebra المقابلہ کی مناسبت سے انہوں نے مطلب بعد میں translation کی اور بعد میں اس کو آگے induct کرویا اس کا نام short form ہے انہوں نے لکھ دیا یورپ میں یورپ میں اس کا نام رکھا گیا وہ بعد میں algebra رکھا گیا ٹھیک ہے تو algebra basically algebra expression کیا ہوتا ہے algebra جملہ کیا ہوتا ہے algebra جملہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہم اس کے کچھ definitions آج کرنے جا رہے ہیں تو یہ definition ہم لگوں نے اچھی طریقے سے یاد کرنی اور لکھنی ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل یہ نمبر فائیو ہمارا ہے اور اس میں ہم پولینومیلز کے بارے میں لیکن آج ہم صرف algebra algebra expressions اور algebra جملے کے اندر کیا چیز آتی ہیں ان کی بات کریں گے آج ہم لیکن پولینومیلز کے topic ہے پولینومیلز کی اگر types ہیں پولینومیلز کیا ہوتا ہے مطلب اگلے lecture میں اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے algebra کو سمجھنا بہت ضروری ہے پولینومیلز بھی algebra ہے پولینومیلز کے جو چیزوں کو سمجھنا پولینومیلز کو سمجھنے کے لیے algebra کیا سکتے ہیں اس کو which deals with the answer of the complex questions جو ہمیں to easy way مطلب algebra ایسی science کی برانچ کہہ سکتے ہیں math کی برانچ کہہ سکتے ہیں جو ہمیں questions کا ایک complex questions کا جو مطلب complexity بہت مشکل questions ہوتے ہیں ان کا easy way میں answer ملتا ہے تو وہ ہوتا algebra تو آج ہم algebra کے بارے میں discuss کرتے ہیں algebraic expression algebraic algebraic expression کیا ہوتا ہے an algebraic expressions made up of symbols and signs of algebra algebra کے جو symbol اور signs سے ملکہ بنتا ہے expression ایسا جملہ جو بنتا کیسے symbol of sign of algebra algebra کے symbol of sign کیا ہے اس میں مطلب اگر اس میں variable use ہوتا ہے constant use ہوتا ہے literal use ہوتے ہیں اور اس میں addition subtraction multiplication مطلب کچھ بھی use ہو سکتا ہے وہاں پر division بھی اس میں آسکتی ہے وہ سارے signs ہیں addition multiplication division ہے اور اس میں دوسرا variable constants ہیں جملة ہے جیسے ہم انگلش میں جملے ہوتے ہیں تو جیسے Allah is one like ہے اس طرح کا جملة جو ہے جیسے algebra sign use ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس x ہے اور x یا پہ variable ہے اور جہاں کہ two ہمارے پاس coefficients ہے اور جہاں کہ one ہمارے پاس constant ہے تو constants ہے اور کہہ سکتے ہیں constants variables additions subtraction multiplication مطلب اس کے sign سے ملکے ایک algebraic جملہ بن جاتا ہے جیسے آپ دیکھیں رہے ہیں کہ god is one اب اس میں allah is one is is مطلب یہاں پہ کیا ہے ایک helping word ہے اس rm جو use کرتے ہیں is one ایک مطلب ایک تین human پاس sentence ایک پورا sentence تین words سے ملکے بنا ہوا ہے اللہ is one ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ایک بہت سارے مطلب سائنس ہے اس کے x ہے اور یہاں کوفیشنٹ ہے پھر یہاں ویریم جو ہے پھر آگے باننے اسی طرح ہم نے اس کو an algebraic expression made up of symbols and signs of algebra is called algebraic expression ٹھیک بات ذہن میں آگئی تو اس کے example کیا دیں کہ x کا scale plus 2 x plus 1 and x contribute minus 1 over x کا under و تو اب اس میں constant کی definition کیا ہے first of r اس میں جو ہم constant use ہو رہے ہیں 1 2 a symbol that has fixed numerical value is called constant ایسا symbol جس کی ایک fixed numerical value ہو ٹھیک ہے جیسے مر بس یہ اب دیکھو fixed numerical value کا مطلب کیا ہے ایک جیسے 1 ہے تو اس کی value 1 نہیں ہے 2 ہے تو 3 ہے 4 ایسے سیمبل جن کی fixed numerical value ہوتی ہے جیسے یہاں میں عرباس use ہوتا ہے 5 x plus 7 اب اس میں 5 اور 7 are constants ہیں یہ آنطور پہ کیا ہے constants use ہوتے ہیں اسی طرح variable کی بات کریں تو variable is a symbol to represent the quantity that have infinite number of values اب دیکھو کہ آگے variable ہے variable جو ہے وہ کہتا ہے variable is a symbol to represent the quantity جب quantity کو represent کر رہے ہم کسی چیز کی quantity ہم find کر نہیں ہے اس quantity کو represent کرتا ہے they have infinite number of values مطلب انفرائل number of values ہو سکتے ہیں اگر ہم انفرائل بھی put کریں گے مطلب input جو بھی دیں آوٹ پوٹ ہمیں ڈیفرنٹ قسم کی ملے گی اس ایکس پریجن کے اندر اس میں variable تبدیل ہوتا رہتا ہے کوئی بھی اگر value چینج ہوتی رہتی ہے اس میں کیا ہے اسے کہتے variable بتانے کے مطلب یہ کہ آپ پتہ ہونا چاہیے آگے جو پوستن سول کرنا جا رہے ہیں اس میں ہم نحن variable کیا ہوتا ہے اور constant کیا ہوتا ہے اس میں literal جوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس میں x کا scale y plus z اس کے اندر جو x y اور z use ہوئے ہیں یہ سارے کیا ہے آپ میں variable کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے اور change بھی ہوتی رہتی ہے کچھ بھی ہوسکتی اس کے x y z are variables next literal literal کہ ہوتے ہیں literal عام طور جو ہم alphabets use کرتے x y z کے علاوہ ہم جو constant کے لئے coefficient کے لئے alphabets use کرتے ہیں اس میں the alphabets that are used to represent constant or coefficients are called literal literal کے نظر کیا آتا a x plus b x plus c اب اس میں a b and c these are literals عام طور پر use ہو ہیں تو a b c کیا یہاں پر literals جیسے ہم number کے alphabets a b c use کر رہے na question کے اندر ax b c these are literal literals کے اندر coefficient میں literal آسکتے ہیں اور constant میں آسکتے ہیں دیکھو no ہم our algebrick expression literal جہاں پہ b لکھ سکتے 2 جگہ پہ 1 کی جگہ پہ c بھی آسکتا ہے تو ہمارے پاس جہاں پہ a b c use کرتے ہے یا کوئی اور number x y z کے علاوہ کوئی بھی constant یا coefficient کی جگہ پہ اب algebrick expression میں اگر ہمارے پہ دیکھ variable ہے اور یہ اس کی power ہے exponent بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 2 x square 2 ہمارے پہ coefficient of the algebraic expression ہے یہاں پہ x ہمارے پہ variable ہے اور power 2 جو ہے exponent ٹھیک ہے تو اس کو next ہم پولینومیل کے بارے پڑھیں گے اور پولینومیل کے کوئسن بھی ہم نیکس لیکچر میں مسالل کریں گے اور اس کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اپنے نیٹ کوپی پہ لکھ لینا یہ چیزیں جو آپ کو دیکھ